بہت اسی آ رہی ہے اسلام کو ہاں بہت اسی آ رہی ہے چلت اب ماما کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ماما اللہ کا شکر ادا کریں گی اس کے بہت اسلام کے ساتھ کھیلیں گی اللہ نے مجھے اتنی بڑی نیمت بغیر کسی محنت کے دے دیا بہت شک میرا رب بہت رہیں گے چلیں اب آپ لیٹے آرام کریں اس کے بعد ماما آپ بھی ساتھ کھیلیں گی ماما کو نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے چلیں شاہر چلیں امی کا بتا ہے کہاں ہے وہ ازلان بھی نظر نہیں آرہا کہاں لے کر گئی ہے اسے پھپا مجھے بتا کر نہیں جاتی ہے اسے مطاہر مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے ہم کئی باہر چلیں آؤٹنگ بھی ہو جائے گے پلیز امی کا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں تمہیں بہار لے کر چاہ سکا پلیز گھر پر ہی کچھ بنا لو اب تم بالکل فقیر ہو گئے ہو میرے لیے تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم مجھے باہر لے جا کر کھانا کھلا دو ہاں امی کا کچھ تو خیال کیا کرو یاد جو بھی تمہارے موں میں آتا ہے وہ تم ہر وقت لڑتے رہتے ہو میں اس گھر سے گئی تھی تو تم لوگ لڑ رہے تھے واپس آئی تو ابھی تک لڑ رہے ہو کیا مسئلہ ہے پاگل پاگل تو نہیں ہو گئے تم دونوں ازلان کا ہے ازلان کو میں فاتما کو دیا وہ وہ ہی رہے گا کیا ہوگی آپ کو کیا کہہ رہی ہیں آپ وہ میری اولاد ہے کم سے کم مجھ سے تو پوچھئے آپ اس کے علاوہ تم نے میرے پاس راستہ ہی نہیں چھوڑا مطاہر تمہاری بی بی ازلان کو پال نہیں سکتی اور میں چھوٹے بچے اب سنبھال نہیں سکتی ازلان کو دینے کو تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ اس کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں اس کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اپنے بچے کو ایک فیڈر دودھ کا تو پلا نہیں سکتے اب تم کنگلے ہو چکی ہو تم جانتے ہو نا اس لیے ازلان کے لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ کیا کم از کم وہ فاتمہ کے پاس رہے گا اس کا مستقبل تو محفوظ رہے گا مجھے اپنے پوتے کے لیے جو بہتر لگا وہ میں نے کیا سمجھے تم موسیقی کچھ نہیں ہے تمہارے پاس اپنے بچے کو ایک فیڈر دودھ کا تو پلا نہیں سکتے اب تم کنگلے ہو چکی ہو تم اس لیے ازلان کے لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ کیا کم از کم وہ فاتمہ کے پاس رہے گا اس کا مستقبل تو محفوظ رہے گا موسیقی